اسلام علیکم میں ہوں فضیہ سجاد افغانستان میں تالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں لیکن ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جب امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا تب دنیا یونی پولر تھی آج جب امریکہ جا رہا ہے تو اس خطے میں نئی صفبندی نمائع ہو چکی ہے 20 سال میں بہت کچھ پتل چکا ہے جس رات مولا عمر کو قندھار چھوڑنا پڑا وہ دنیا ہی اور تھی اور آج جب تالبان کابل میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ دنیا اور ہے تب اور اب کا یہ فرق جانے بغیر خواہش کو خبر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن حالات کا معروضی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا اب بہت سے لوگ جانا چاہ رہے ہوں گے کہ اب اور تب میں کیا فرق ہے تو پہلا فرق یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا تب دنیا یونی پولر تھی اور امریکہ کا فرمان مستند کہلاتا تھا آج جب امریکہ جا رہا ہے تو کم از کم اس خطے میں نئی صف بندی نمائع ہو چکی ہے اب یہاں چین اور روس اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ خطے میں انہیں نظر انداز کر کے کوئی نیا بندوبست کیا جا سکے دوسرا فرق یہ ہے کہ اس وقت تالبان صفارتی طور پر بلکل آئسولیشن میں تھے وہ تنہائی کا شکار تھے عالم یہ تھا کہ کابل پر قبضے کے باوجود دنیا انہیں تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی لیکن آج یہ فرق بہت بڑا ہے آج تالبان تنہا نہیں ہیں مقامی قوتوں کے ساتھ ان کے اشتراکے کار کے ایک سے زیادہ شواہد موجود ہیں چین اور روس کے ساتھ ان کے تعلقات کی نویت ایسی ہے کہ اگر یہ دونوں ملک تالبان کی حکومت کو چند شرائط کے ساتھ تسلیم کر لیں تو کسی کو حیرت نہیں ہونی شاہیے چین اور روس ہی نہیں موجودہ بندوبست میں خود امریکہ اور مغربی ممالک بھی انہیں تسلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اس پار وہ اچانک اٹھ کر کابل نہیں آگئے بلکہ اس کے پیچھے خود امریکہ سے ہونے والے مذاکرات بھی کارفرما نظر آتے ہیں تیسرا ایک اہم فرق یہ ہے کہ ماضی میں تالبان اچانک اٹھے تھے اور افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے تھے اس پار وہ ایک کسیر الجہتی سفارتکاری کے بعد کابل کی طرف بڑھے ہیں ان کی حیثیت محض ایک مضاحمت کار کی نہیں رہی بلکہ خود امریکہ نے انہیں مستقبل کے افغانستان کا ممکنہ حکمران سمجھ کر ان سے مذاکرات کیے ہیں تالبان اگر اتنے ہی ناپسندیدہ یا نامطلوب ہوتے تو امریکہ ان سے مذاکرات کرتا ہی کیوں یاد رہے کہ امریکہ نے محض مذاکرات نہیں کیے بلکہ افغان حکومت کو ایک طرف رکھ کر براہ راست تالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اس کا کیا مطلب تھا امریکہ نے اگر ایک خاموش رات کو چھپکے سے افغانستان سے نکل جانا تھا تو دوہا میں تالبان سے مذاکرات کس بات پر ہو رہے تھے یہ یقیناً افغانستان کے آئندہ منظر نامے کے بارے میں تھے اور ساتھ ساتھ مقامی قوتوں یعنی چین اور روس کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا تھا ایک عالمی قوت جب کسی گروپ سے براہ راست مذاکرات کر کے مستقبل کی بات کرتی ہے تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہوتی ہے ہرگز نہیں یہ سب کو ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم فلان گروپ سے معاملات تیہ کر رہے ہیں باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق تدبیر کر لیں چوتھا فرق مذاہمت کا ہے نوے کی دہائی میں جب تالبان آئے تھے تو دوستم اور احمد شاہ مسعود وغیرہ نے مذاہمت کی تھی اب کی بات تو تالبان مقالف وارلورڈز حکومت کا حصہ تھے ان کے پاس اسلحہ بھی وافرت تھا امریکہ کے وسائل پر تیار کی گئی ایک تربیت یافتہ فوج بھی تھی اس کے باوجود مذاہمت نہیں ہوئی کیوں؟ تو جواب سیدھا سا ہے کیا دوہا میں ہونے والے تالبان امریکہ مذاقرات کے علاوہ اس سوال کا کوئی جواب ہو سکتا ہے امریکہ جا رہا تھا اور افغانیسان میں خلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اس صورت میں خانہ جنگی ہو جاتی جو مقامی قوتوں یعنی چین اور روس وغیرہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی اس خلا کو صرف تالبان ہی بھر سکتے تھے جن کی قوت کو امریکہ بیس سالوں میں بھی ختم نہیں کر سکا تھا چنانچہ اب یہی امکان ہے کہ کچھ زمانتیں لے کر انہیں موقع دیا گیا ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے مغرب بھی جانتا ہے کہ تالبان کا ایجنڈا کبھی بھی انٹرنیشنل نہیں رہا القاعدہ کا معاملہ گرچہ الگ ہے اور امریکہ کے خیال میں وہ القاعدہ سے نبٹ چکا ہے سرے دست تالبان کی یہ زمانت کافی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ وغیرہ کی خلاف استعمال نہیں ہوگی بلکہ تالبان نے تو یہ بھی کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک یا کسی بھی گروہ کی خلاف استعمال نہیں ہوگی یہی وجہ ہے شاید کہ مغرب صرف تالبان سپیڈ پر حیران ہے کہ اتنی جلدی وہ قابل کیسے پہنچ گئے انہیں تو کم از کم چھ ماہ بعد پہنچنا چاہیے تھا گویا مدت کی حیرت ہے ان کا پہنچنا تیشدہ تھا اشرف غانی کو یہ اعتماد کہاں سے حاصل ہوا کہ وہ مزے سے تالبان کو صدارتی محل مدو کر کے خوش آمدید کہہ رہے تھے انہیں یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور جب وہ ملک چھوڑنا چاہیں گے تو تالبان نہ تو انہیں روکیں گے اور نہ ہی ان کے ہمرا تشریف لے جانے والے ڈالرس کو پانچوہ فرق تالبان کے رویے کا بھی ہے بلکہ یہ سب سے اہم فرق ہے پہلے وہ میڈیا سے دور رہتے تھے اس بار میڈیا ہی ان کا ہتھیار ہے وہ لمحہ لمحہ دنیا کو باخبر کر رہے ہیں ایک چتھے کے بجائے ان کا تاثر ایک منظم فوج کا ہے جذبات سے نہیں وہ ڈسپلن سے کام لے رہے ہیں دنیا حیران ہے کہ اتنے بڑے انقلاب میں کوئی قدل و قارت کا واقعہ سامنے نہیں آیا اسماعیل خانجہ سے مخالف کو امان دے دی گئی ڈاکٹر نجیب کی طرح کسی کو ٹینک سے نہیں لٹکایا گیا خواتین کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اب پہلے والا معاملہ نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو کام جاری رکھیں یہ تبدیلی اس بات کا اعتراف ہے کہ تالبان دنیا کی حساسیت کا احترام کر رہے ہیں اور ان کے رویوں میں ارتقاء آیا ہے وہ بدل چکے ہیں بیس سال پہلے والی تالبان اور تھے اور اب کے تالبان اور ہیں کیونکہ تالبان سرکاری ملازمین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گویا وہ انقلاب کے بجائے ارتقاء کا تاثر دے رہے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کون دے گا کیا تالبان کے پاس اکنے مالی وسائل ہیں اور امریکہ نے جو کچھ حرصے کے لیے افغانی سان کی محدود امداد جاری رکھنے کا وعدہ کیا تھا کیا تالبان حکومت کو وہ امداد دی جائے گی اور اگر یہ امداد دی جائے گی تو شرائط کیا ہوں گی تالبان مواشی پہلو سے بینیازی بڑھتیں گے تو مالی مسائل کا ایک اور طوفان سامنے آئے گا اور اگر وہ اس مسئلے میں رقبت دکھائیں گے تو امریکی شرائط دن بہ دن بڑھتی جائیں گی جیسے کہ پاکستان کو ہی دیکھ لیجئے ایف ای ٹی ایف کا ہمارا تجربہ انتہائی ہالناک ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ تالبان اس میں اب توازن کیسے رکھیں گے اور کیا خطے کی کوئی اور قوت انہیں مالی معاملت فراہم کر پائے گی اب اس ساری سچویشن میں پڑوسی ممالی کو محفوظ رہتاری فراہم کرنے کی شکل میں تالبان کے پاس واحد معاشی آپشن یہ ہے لیکن اگر آگے چل کر تالبان کی خلاف مزاہمت شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا افغان وارلورڈز آگے پیچھے ضرور ہو گئے ہیں لیکن ان کی قوت موجود ہے وقت آنے پر انہیں سرپرست بھی دستیاب ہو جائیں گے اور وہ بھی سرپرستوں کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں گے چونکہ افغانستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں آپس کی لڑائیاں بھی کبھی ختم نہیں ہو پائی دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تالبان اب ایک امتحان گام میں ہیں بامانی شرافت اقتدار کو وہ یقینی منا سکے اور دنیا کے ساتھ چل سکے تو امکان موجود ہے کہ ان کی اقتدار کو تسلیم کر لیا جائے گا آپ کی بار انہیں تسلیم کرنے کا فیصلہ بھی شاید عالمی برادری میں اجتماعی طور پر ہی ممکن ہو سکے گا یا کم از کم کوئی بھی ایک بلوک انہیں تسلیم کر لے گا جیسے روس چین ترکی ایران اور ان کے ساتھ پاکستان وغیرہ لیکن انفرادی سطح پر کسی ملک کے لیے یہ بوجھ اٹھانا فیل وقت ناممکن نظر آ رہا ہے